اسلام علیکم بیوورز کیا حال ہے آپ کا کیسے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل سبحان فوڈ سیکرٹس میں آپ کو ویلکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی بڑے جیسی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو چلیئے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کن کن ام گیڈیٹس کی ضرورت ہے یہ آپ کے دیگان پہ ہم نے آلو لی ہے انہیں بوائل کر کے کارٹ کے رکھ لیا ہے اور دو فیپٹی گرام ہم نے لیے دیکھانے انہیں بھی بوائل کر لیا ہے اور دو فیپٹی گرام بھی ہم نے لیے تھی انہیں بھی ہم نے پانی کے اندر پہ بھوکے رکھ لیا تھا پانی ڈرائی کرنے کے بعد اب ہم نے انہیں نکال لیا ہے اور یہ دو سے دین ہم نے لیا ہے میڈیم پیاز اور ون کے جی ہم نے یہاں پہ لیا دہی اسے بھی اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ املی اور آلو بھارے کی چٹنی جو ہم نے دہی بھڑوں کے لئے ریڈی کی ہے اور یہ دہی بھڑوں کی چٹنی جو ہم بنائیں گے یہ اس کی چیزیں یہ ہمارے پاس ہے پودینہ سبز زنیا سبز مرچے اور یہ 1 ٹی سپون ہم نے لیا یہاں پہ اجوائن کا اور 1 ٹی سپون ہی لیا ہے نمک جو ہم چٹنی میں آٹ کریں گے اور یہ یہاں پہ ہم نے بھر لیور ریڈی کرنے کے لئے یہ بیسن کا بیٹر بنا کر رکھ لیا ہے ایک کپ کے قریب ہم نے بیسن لیا تھا اس کے اندر ایک چٹکی ہے جوائن کی آٹ کی ہے اور 1 ٹی سپون آٹ کیا ہے نمک اسے اچھے سے ہم نے پینٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ریڈی کر لیں اپنی چٹنی جو دہی بھڑوں کے اندر لے گی اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لے لیا ایک بلینڈنگ جار اس میں میں ایڈ کریں گے خودینہ یہ سبز دنیا اور یہ سبز مرچے اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے اجوائن نمک اور یہ تھوڑا سا پانی آپ اسے اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ملتے ہیں چلے آئیں بھوز آپ کو میک پلیٹ یہاں پہ ریڈی کر کے دکھاتے ہیں یہ پلے بھی ہم نے بنا لیا تھے بنانے کے بعد ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے اچھے سے ان کا پانی نکال لیا ہے چلے آئیں آپ کو پلیٹ بنانا دیکھواتے ہیں کیسے پانی نکال لیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایڈ کریں گے تھوڑے سی آلو اس کے بعد ایڈ کریں گے یہ تھوڑے سی پھر لیا اس کے بعد ایڈ کریں گے تھوڑے سی چلے آپ اوپر رکھیں گے ہم ایک ادت بھلا آپ ایڈ کریں گے دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس پہ ڈالیں گے یہ سب سے چٹنی جو دہی پنوں کے لیے ہم نے ہرادی کی تھی آپ ایڈ کریں گے یہ ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی جو ہم نے پہلے سے رڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اب لاسٹ میں ہم اوپر سے اسے گارنش کریں گے پیاج کے ساتھ اب اوپر سے سپرنکل کریں گے یہ چاٹ مسالہ ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ رڈی کی ہے آپ چاہیں دو زیادہ میٹیریل میں ایک جگہ پہ مکس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں رڈی کرنے کے بعد اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے دہی بلے ہمارے رڈیو میں ہیں آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور مزے سے کھائیں تو اوکے ویورز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے میں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے تو انشاءاللہ جلدی آپ سے ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ ممکہ